اچھا خوبصورت ڈیزائن کی ہے اس کو خوبصورت بنایا ہے جی یہ دیکھیں آپ بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں اپنا نام بتانا قسم کریں فیاض بھائی اسلام علیکم اور تو پہر بخیر آئیے دوستو آپ کو آج سائمہ ویلاز کا ایک وزٹ کرواتا ہوں ایک دوست نے کہا تھا ان کے ساتھ وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں تو ہم وزٹ کرتے ہیں بائک پہ اور یہ بالکل الحبیب ریسٹورنٹ کے ساتھ یہ رستہ آپ کو پتا ہے ناؤڈن بائی پاس کوئٹہ اور گوادر جا رہا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اس کے پیچھے سائمہ ویلاز ہے چلی آپ کو اس کا وزٹ کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب کس کیڈگری کے ویلاز بنے میں کس کنڈیشن میں سب کچھ دکھاتے ہیں دیکھیں اور پھر انجوائے کریں پرنٹ سائمہ ویلاز کے اندر آگئے ہوں چلیں آپ کو تھوڑا سا وزٹ کرواتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر سنے ہیں پزشن دی بھی ہے معلومات کرتے ہیں کچھ آپ کو انفرمیشن دی رہتے ہیں دیکھیں یہ رہ رہے ہیں نا لوگ رہے بھی رہے ہیں یہ نبرا ہے بڑا ہے ویلاز دوستو چالیس گز بار دوستو دستو ہوگا سائمہ ویلاز میں ایک موڈل ویلاز ہے ایک سو ساٹھ سکوار یارڈ کا یہ کر لیتا ہے یہ تیار ہے اور انٹیریئر والے جو ہیں انہوں نے اس کو ڈیکوریٹ بھی کیا ہوا ہے تو آئیے آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں ایک سو ساٹھ سکوار یارڈ کا جو میں نے سنا ہے کہ ایک سو بیس کار یارڈ کے ہوئے کروڑ اور ایک کروڑ پانچ تک مل رہے ہیں یہاں پہ اور جو ایک سو ساٹھ ہیں وہ ایک پندرہ ایک بیس ایک پچیس تک وہ اویلبل ہیں یہاں پہ بیلاز تو آپ کو دکھا دیتے ہیں اندر سے بھی دکھا دیتے ہیں ذرا یہ آپ کے اُلٹے ہاتھ پہ یہ کار پورچ ہو گیا یہ ڈرائنگ روم پھر ادھر سے ایک پرستہ دیا ہوئے یہ ہال ہو گیا ٹی وی یونٹ بن گیا آپ کا اچھا خوبصور ڈیزائن کیا ہے اور یہ کچھن ہے یہ مین انٹرنس ہو گیا اس طرف سے اگر آپ آئیں تو مین انٹرنس ہے اور یہ ایک روم ہو گیا اندر یہ روم ہو گیا اٹیج بات بات کیا آپ کو دکھا ہوتے ہیں دکھا ہوتے ہیں دکھا ہوتے ہیں یہ دوسرا روم بچوں گروہ میں اس کے ساتھ پیچھے واچنگ کی لیا جو بھی آپ بنانا چاہیے ڈاک اپ پوری یہ تیسرا روم ہے روم ایک ذرا لمبا ہے باقی چھوٹے ہیں ایک سو ساٹھ سکاری آرڈ ہے اگر آپ نیچے تین روم نکالتے ہیں یہ واشنگ گریہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تین روم بناتے ہیں تو پھر یقینی طور پر ایسا ہی بنے گا کمرے چھوٹے بنیں گے سیدھی سباتا ہے سبسورٹ ڈیزائن ہے سیلنگ کا یہ چھتپے جانے گا راستا ہے یہاں سے کارپورٹ سے دیا ہوئے چھتپے لے کے چلتے ہیں ایک سو ساٹھ سکاری آرڈ اور پرائیس لگ بھگ جو میں نے آپ کو بتا دی اور پرنچے ہو سکتا ہے مارکٹ تھوڑی ٹاؤن ہے سب جگہوں کی یہ ایک کھلی چھت ہے جناب اوپر پوری کھلی چھت یہ ٹینکی ہے اور پیچھے کوئی گھر میں رحل میں آ گیا تھا تو اس نے اپنی دیوار بنا لی ہے کچھ لوگ رہے بھی رہے ہیں اور اوپر ایک کمرہ دیا ہوئے چوتھا کمرہ اور اس کمرے سے بھی آپ کا ٹائرس کا رستہ جا رہا ہے یہ ٹائرس کا ٹائرس کو رستہ جا رہا ہے اور ادھر سے بھی آ رہا ہے سیڈی چڑھ کے ادھر سے بھی آپ ٹائرس پہ آ سکتے ہیں سامنے سارے ویلاس دیکھ جیسے چونکہ میں خود بھی کنسٹرکشن سائیڈ پہ آ گیا ہوں وداوٹ میٹریل سرویس پیس کنسٹرکشن کر رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ نقشے وقشے کس طرح کے بنانے چاہیے اس پیس کس طرح سے آپ کسی گھر میں زیادہ زیادہ میکسیم پروڈیوز کر سکتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ بیلڈرز جو بناتے ہیں وہ پھر اپنے حساب سے میکسیم کمری شمرے بنانے کی کوش کرتے ہیں تو جو خود بنانا چاہتا ہے وہ پھر اس کے ساتھ ڈسکس کر کے ہم سرویس پیس کرتے ہیں وداوٹ میٹریل میٹریل کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر آپ کو میٹریل میں سے ہی پیسے بچانے ہوتے ہیں تو پھر اگلے کا نقصان ہو جاتا ہے تو ہم یہ کام نہیں کرتے چاہے کوئی کرائے نہ کرائے تو یہ تھا جناب ایک بیزٹ لیکن عزمدللہ تین پروجیکٹس میں کمپلیٹ کر چکا ہوں ایک کمپلیٹ ہے جس میں میں خود رہ رہا ہوں اس بھر میں نے خود بنایا اس کی میں نے اپنے کیسے ویڈیو سیر کیوں اور دو کے گری سٹکچرز میں کمپلیٹ کر چکا ہوں تو میں ان کو بھی ان کے پکچرز بھی اس ویڈیو میں ڈال دیتا ہوں یہ یہ رہے گری سٹکچرز کمپلیٹ ہے سٹکچرز کے لیے چیز یہ بہت نہیں ہے وہ کنجاز کgs lleva جنگاز کمپلیٹ ہے بچہ کنگز سٹکچرز پروجیکٹ سٹکچ Pathé میویاں تیرون سٹسس کےAP سٹکس اچھان ہے پھر جس نے کمایاں اور ہاں سولر والے لگا رہے ہیں سب سولر والے کم جائے ہیں آگے بھی یہی ہیں آگے بھی یہی ہیں ایسے دو جناب بھائر بھائر سے دیکھتے ہیں یہ سیلٹن مارت یہ مین گئت ہے دوسرا تو کہہ رہا تھا ایک اور گیٹ ہے جو نادن بائی پاس کے طرف سے اندر سے آتا ہے یہ تک اندر سے آتا ہے یہ پھلا ہی ہے آپ کو یہ چھوٹے ہی لگتا ہے یہ چھوٹے ہی لگتا ہے یہ دیکھیں رہی ہے یہ مین گیٹ سینٹرنس کے ساتھ ہی ایک گھر ہے جو کہ مکان برائی فروت لکھا ہے دلبر اسٹیٹ کی جانے سے یہ اپنا تیار شیئر کر کے کچھ دیتے ہیں اس طریقے سے پالش کلر ولر اندر کچھ فال شیلنگ بھیرا تو بالکل صاف سترا کر کے تو ان کے اپنے ریٹس ہیں یہ دو سو چاریس سکار یار ہیں میں نے ایک آپ کو ان فینش بھی دکھا دیا اب یہ تھوڑا سا فینشڈ ہے یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں تو اس کے ریٹس بھی آپ کو انڈ میں بتا دیتے ہیں کہ بھائی کیا ہے ساکتا ہے یہ داخل ہوں گے اس طریقے سے کچھن بن جائے گا آپ کا یہ کچھن ہے کچھن کی ساری سٹنگ ادھر ہے پھر یہ ہال بن جائے گا یہاں پہ آپ ڈائننگ لگا سکتے ہیں ہال گنا سکتے ہیں اور ایدھر پھر بڑا سا کمرہ ہے یہ دیکھیں آپ اور پھر یہ واقع ہے آگیا آپ یہ ایک بڑا روم سینش میں اور ان فینش میں ظاہر ہے آپ کو فرق نظر آئے گا یہ ایک روم ہے جل ماریاں اور یہ مباشر کھل اسے جل رہی ہے سائیڈ میں بھی جل رہی ہے اور اوپر چھت میں آپ وہ دکھا چکا ہوں کسی کا بڑا ہے سار ابھی پوزشن ہو رہا ہے جس آپ کے پوزشن جب مل جائے ہیں نا اور جس ہلا ہمیں سالے سال آبادوں کے بڑھتے ہیں یہ اوپر کراتے ہیں ہاں یہ اوپر کراتے ہیں یہ گیلری کے نا یہ سائیڈ کی گیلری ہے اور فرانٹ اور سائیڈ اور اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں کیسا فینش کی اوے ہمم ہم ہهم جب سرت بنایا جی یہ دیکھئے آپ اوپر اپنا جناب یہ بانچ شانس لگا کے چالی چالی لگا کے اوپر وہی ایک کمرہ اوپر گئے ٹیریس یہ ٹیریس ہے ادھر جناب واش روم بنا دیا گیا ٹینکے کے نیچے کھلا جبردست یہ کیا ہے چھوٹا سا سٹور نماز جگہ کمرہ یہ اس طریقے سے کیسے آپ ٹھیک ہیں اپنا نام بتانا پسند کریں فیاض بھائی یہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے میں کونسا بلوک ہے یہ بلوک ہے اور اوپر ہائیوے سے آ رہے ہیں ساتھ ہی مین گیٹ کی بلکل ساتھ ہی ہم کھڑے میں اچھا کیا ریٹ ہے اس کا یہاں پہ ایک لوگ میں ریٹ ہے تقریبان ایک سو بیس گس کا جو ہے تقریبان بان یونٹ کا وہ ایک پندرہ سے ایک پچیس کے درمیان ہے اچھا اور اس میں ایک سو سٹارٹس پہ ریاب جو ہے اس کا تقریباً ایک تیس سے ایک پچھ پند سارٹس تب کا ہے لوکیشن کے حساب سے یہ تھوڑا سا تیار کر کے دیتے ہیں آپ لوگ جی تیار کر کے بھی کچھ ہے کچھ بیلڈر کنڈیشن میں بھی ہے اچھا بیلڈر کنڈیشن میں ریٹ تھوڑے کم ہے جی جی وہ کتنے ہیں بیلڈر کنڈیشن میں جیسے آپ رہتے ہیں ایک سو بیس گس کا وہ تقریبان بہتے ہیں کم سے کم جن ہے ایک پندرہ سے ساترہ اچھا اتنا ہے پڑ جائے گا اور آپ تیار کر کے دیں گے تو جیسے یہ کنڈیشن ہے اس کنڈیشن میں اگر ہم تیار کر کے دیں گے کم سے کم بھی تقریبان بھی ریڈر کنڈیشن میں بھی ایک سو بیس گس کا ہے وہ تقریبان بہتے ہیں ایک تیس پہنٹس تک پڑے گا اور یہ دو سو چالیس سالہ کتنے کا پڑے گا دو سو چالیس گس کا یہ جو ہے گیسٹ اوپن ہے تقریبان یہ ہے دو تیس سے دو ساٹھ دو ساٹھ کے درمین تیار کر کے اس طرح سے ملے گا اچھا ٹھیک ہو گیا اور جو مارکیٹ ہے ہماری وہ فنکشنل ہے یا نہیں ابھی مارڈ جو ہے آہ جی جی وہ ریڈی ہے وہ ریڈی ہے اس میں سودا سلک لے سکتے ہیں جی جی سب کل میں جاتے ہیں اچھا ویلبل ہے مسجد میں ماشاءاللہ فنکشنل ہے ماشاءاللہ اور کوئی ڈسپینسری وغیرہ فلال نہیں ہے فلال نہیں ہے تو کوئی ایسا کمیونٹی سینٹر بنانے کے پروگرام ہے تیار ہو رہا ہو بلوک کے ریڈ بتائیں پر بلوک میں بھی سنگل سٹوری مکان ہے جوаци Ident ہاں 85 ہیں جو بللر کنڈیسن جی بللر کنڈیشن بللر کنڈیشن ابھی پوزیشن شروع کر رہے ہیں میں 20 فیشن après بدیاں گے تو زیادہ تھوڑا اسو لے گا vemڈ inde بعد اجاز طور پڑت وہ ایک سے ایک دس کے تقیب اور وہاں پر ایکسو ساٹکے ہیں جی وہاں مکان چکے لے جو ہیں ایک پندرہ بیس تک بیلڈر کنڈیشن کیا ہے اور تیار کر کے ہوئی ایک پچیس تیس کا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ مسجد سے آگئی ہیں تو وہاں کیا ریٹ ہے اس کا کتنا دو تک کا ریٹ ہے بیلڈر کنڈیشن ٹھیک ہے اور تیار ہوتے ہوتے چلیں پندرہ بیس کے پر پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے شکریہ تو یہیں پہ کافی لمبی ویڈیو بن گئی ہے تو اسی پہ رہتے ہیں اپنے ویڈیو کو استطام کرتا ہوں اور ملتا ہوں آپ سے نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اپنے فیملی میمبرز اور دیگر لوگوں خیال رکھیے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اور السلام علیکم